ختم ہونے کے بعد ساود شاکر نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے نمی نقاط پر نظر ڈال لیتے ہیں بھائی مہترم یہی کہا پیج کے والے سے ان سے بات کی گئی پہلے تو ان کے جو ہے جو انہیں کھلی ان سے بات چیت کی گئے تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی انہیں کھلی گئی اندر اللہ کا شکر ہے اور وہی جو ہمیشہ کہا جاتا ہے خیر ویسے مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کے جنرلزم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو طریقے کے کوشن پوچھنے چاہیئے تھے پیچ کے والے سے پیچ کے والے سے جو پرابرمز نظر آ لیں مجھے اس حالے سے کوشن پوچھنے چاہیئے تھے بھائی مبارک ہو آپ نے اتنا اچھا کیا مبارک ہو آپ فلاں کے ساتھ آپ کا نام آ رہا ہے فلاں کے ساتھ آپ کا نام آ رہا ہے آپ یہ مائلسٹون اچھیب کر دیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے بھائی کیوں ایک طریقے کے کوشن ٹیکنیکل کوشن ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیوں کہاں ہم لیک کر رہے ہیں کیوں ہم اتنے پیچھے جا رہے ہیں انیویز خیر ہم صحیحی بات چیزیں مائلسٹون کے والے سے سوچتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ ٹاپ سکولر بن گیا ہے پاکستان کے بی سیننگز میں آپ نے سب سے زیادہ رنز بنا دی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں مائلسٹون کے والے سے نہیں سوچتا ہے مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں تھا مہترم نے کچھ پچاس سانٹھ رنز بنا لیے تھے تو مہترم نے کچھ پچاس سانٹھ رنز بنا لیے تھے تو مہترم ہم کہتے ہیں کہ مہترم نے اچھی باتیں سمجھ گئے ہیں وہ بٹھ ہے کہ مہترم نے کہا کہ پاکستان کے لیے میری رنز اگر کارا مد ہو تو میرے لیے بہت اچھا ہے اس طریقے کہ انہوں نے بات چیز کی مزید خیر انہوں نے آٹفیل کے والے سے بات کی جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ریو میں کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ آٹفیل مجھے کہیں کہ صحیح نہیں لگ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ باونڈری ہونی چاہیے سرٹن باونڈری بات وہ ٹو ہوتے تھری ہوتے تو اس وجہ سے بھی ہے کہ امپیکٹ ہو سکتا تھا یا ہم مزید رنز کر سکتے تھے یا جو میں نیبل پورٹی کیا سکسٹی ون سیونٹی ہو سکتا تھا انہوں نے یہ بھی کہا اور اس لوگ کے والے سے بھی ان سے پوچھا گیا کہ ریزوان وہ بھی تھے بات ہے کہ ریزوان سازہ اچھے سرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سکچویشن کے ساتھ سے ہی کیلا انہوں نے بھی یہ کہا کہ جس طرح کے سرکمسانسز میں ہوا تھے تو انہوں نے جس طریقے سے صحیح لگا انہوں نے اسی طریقے سے انہوں نے کھیلا ڈکلائرشن کے والے سے بھی ہم نے بات چاہیے کہ دوستو ہوں نے دیتے بھائی کیوں ڈکلائر کر دیا تو وہی ہے کہ جنرلیزم ہمارے آپ بلکل کی صحیح نہیں ہے اور تو پچھ کے والے سے انہوں نے بھی کچھ ہے کہ شک شکو کچھ بہت احضار کیا بلکل ایکس اچھی لگ رہی تھی اس کے بعد بریک بھی ہو رہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بریک بھی ہو رہا تھا اب دیکھتے ہیں کہ کل ہم کس طریقے ہم اس پچھ پہ ان کو کتنا جلدی آؤٹ کرتے ہیں سو وہی ہے کہ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ میں یہ پچھ پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے اور اللہ کرے کہ بس آپ کو یہ چیز کو یہ حام نہ کر جائے میں اور اگر کر دیا تو بس اللہ ماف کریں بڑی بری طریقے سے کلاس لگنے والی ہے کیونکہ ہمارا ہی گھر ہماری بنے پچھ اور ہم ہی نہیں سمجھ سکے تو کتنی بڑی امباریسمنٹ ہوں گی بس اللہ کرے کہ سب کچھ بہتر ہو جائے وہ مجھے لگ رہا ہے وہ نہ ہی ہو اور اس کے لیے خیر جو آپ کے لارڈز کرکٹ کے گراؤنڈ ہے جو کہ ایکچوال کرکٹ کا گھر ہے جہاں سے کرکٹ جہاں پہ کرکٹ پیدا ہوئی ہے وہاں پہ بھائی کھیلا جائے گا پرسٹ ٹھن ایور انڈیا ورسس انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ سو اچھی بات ہے خیر بہت ہی اچھی بات ہے اور انگلینڈ میں جس طریقے سے ٹیسٹ ٹرکٹ کے لورز موجود ہیں سو ای تنک وہاں پہ جس طریقے سے ٹیسٹ ٹرکٹ سے محبت کی جاتی ہے جس طریقے سے ٹومنیشن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں سو ڈیفنیلی خیر ویسے بھی لوڈز کے گراؤنڈ میں کھیلنا یا لوڈز کے گراؤنڈ میں مچ دیکھنا بھی خیر ہم سہتے ہیں مہا پہ کھیلنا تو دس میں بھی ایک احزاز کی بات ہے سوری جائشا صاحب ہیں انہوں کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ وہ آئی سی سی کا چیئرمن بن رہے ہیں اور ابھی وہ ای سی سی کے چیئرمن تھے تو ای سی سی کے چیئرمن آپ کے محسن نقفی صاحب بنیں گے آئی سی سی کے چیئرمن وہ اب بلکل رڈی ہیں بننے کے لیے تو بہت سے لوگ بات کریں کہ بھئی آپ سی ٹی ٹوانی فائف کے حوالے سے وہ ڈومیننس اپنی دکھائیں گے پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے انڈیا کو نہیں جانے دیں گے تو بھئی کوئی چیئرمن بن رہے ہیں بٹ وہ بلکل ہی کوئی اللہ خدا سکرولا ایسے کوئی نہیں بن رہے ہیں آئی سی سی کے کہ تمام ہی ڈیزیشن ان کے اپنے ہاتھ میں ہوں گے وہ تمام بورٹس کی جو بھی ہوتی ہے متفقیہ رائے ہوتی ہے ڈیفنیلی ای تنگ ایس فال از آئی نو فائنل ڈیزیشن ان کا ہوگا بٹ سیل وہ اس طریقے سے جانب دالانہ فیصلی نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو پھر ڈیفنیلی ان کا جو ٹینیور ہے وہ اپنے زیادہ پرولانگ نہیں ہو سکے گا اگر تو خیر ایسا کچھ ہوا بھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ پوری پاکستان سے باہر آپ کرا دو مطلب وہی ہے کہ ہائیبریڈ موڈل کے تحت تکر ہوگی تو خیر وہ پہلے سے ہمیں پتا ہی تھا ہم نے یہاں پاک کی کہ جب تک وہ آکے کھیل نہیں جاتے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور کسی بھی بات نہیں مانیں گے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے خیر ان ٹائم پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھنا جائے گا یہییپات ہمارے شرطے ہیں so that is it from this video اگر ویڈیو پسطہ ہوتے ہے سی گئی کر لیں گے شیر ہے اور پیشانش رہے ہیں اگر آپ کو بچین کریں گے تو کچھ اسے لائے فرنسی علیہم اور فیملی حاصل اور خیرہ سب نشانہیں اللہ آپ کے ساتھ کرنا پیشانہ